موسیقی موسیقی مسیح سرو کے ببرکت خوبصورت اور پتما نامیں جو سب ناموں سے عالی نام ہیں آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سلامت دی جاتا ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت گاسپل چینل ایو ای سے پائبل کی باتیں پروگرام کا ایک نیا سیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاصل ہوا ہوں ایمان کامل ہے کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں جیسے ہم خدا خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے گزرے سال میں ہماری حفاظ کی رہبری کی رہنمائی کی اور ہماری زندگی میں ایک نیا سال بکشہ ہے ہم اس کے لیے خدا خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں سو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے اور ہمارے گاسپل چینل ایو ای کی طرف سے آپ سب کو اور آپ کے گرگرانے کو نئے سال کی دھیروں خوشیاں مبارک ہوں سو میرے عزیزو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا گاسپل چینل ایو ای سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے التماس اور درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پھر اس کی ویڈیو کو زیادہ زیادہ خود دیکھیں اور پھر اپنے دوست اباب اور عزیزو کارب کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ خوشکبری کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے اور آپ بھی ارشاد عظم کی تکمیل کا حصہ بن سکیں سو میرے عزیزو آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں آئیں میرے ساتھ مل کر کلام مقدس کو کھولیں مقدس لوکا طبیب کی مارپتہ انچیلے مقدس اور اس کا تیرہ باب اور اس کی آیت مبارکہ چھے سے نو تک ہم تلاوت کریں گے بڑی مشہور و مروف آیت مبارکہ ہیں آپ نے اس سے پہلے بارہا اس کو پڑا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا اور آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ نالج بھی رکھتے ہوں گے لیکن آئیں کلام مقدس کی روشنی میں چند باتیں اس کے تعلق سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بائبل مقدس میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انچیل کا درخت لگایا تھا وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ تین برس سے میں اس انچیل کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا اسے کارڈ ڈال یہ زمین کو بھی کیوں روکے ہوئے ہیں اس نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ کھو دوں گا اور خات ڈالوں گا اگر آگے کو پھلا تو خیر نہیں تو اس کے بعد کارڈ ڈالنا کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو میرے عزیزو یہ مقدس لوکا طبیب کا انچیلی بیان ہے مقدس لوکا طبیب کی انچیلے اربع جو ہے یہ ساٹھ سے ستر عیسوی میں لکھی گئی جو کہ لوکا طبیب کے نام سے ہی منصوب ہے اور اس نے رسولوں کے اعمال بھی بائبل مقدس میں تحریر کیے ہیں کیونکہ اس کی زیادہ تار خدمت جو ہے وہ رسولوں کے ساتھ تھی اور ان میں بھی سب سے زیادہ وہ پلو سرسول کے ساتھ خدمت گذاری کا کام سر انجام دیتا رہا اس نے یہ تحریر جو ہے ایک تھیفلس نامی شخص کے نام منصوب کی ہے اور جس کا یونانی زبان میں معنی یا مطلب ہے خدا خدا سے پیار کرنے والا سو اس کا مطلب ہے یہ انچیلی بیان جو ہے ہر اس پردے بشر کے نام منصوب ہے اس کو اڈریس کیا گیا ہے جو خدا خدا سے پیار کرنے والے ہیں سو میرے عزیزو آئیں کلام مقدس کی اور چند باتیں سیٹھتے ہیں بائبل مقدس میں سب سے پہلے ہمیں تاکستان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزو جب ہم بائبل مقدس کا بخوبی متعالیہ کرتے ہیں تو لفظ تاکستان جو ہے یہ بائبل مقدس کے پہلے حصے میں اس کا ذکر ہمیں اٹھتر مرتبہ ملتا ہے اور پھر جب ہم بائبل مقدس کے دوسرے حصے کا متعالیہ کرتے ہیں تو اسی لفظ تاکستان کا ذکر ہمیں بائیس مرتبہ ملتا ہے اور ٹوٹل بائبل مقدس کے اندر لفظ تاکستان جو ہے اس کا ذکر تقریباً ہمیں سو مرتبہ ملتا ہے اس کا مطلب ہے اس لفظ کی بائبل مقدس کے اندر بڑی خاص اہمیت ہے اردو میں اس کو تاکستان کہا جاتا ہے یعنی جہاں پر تاکیں لگائی جاتی ہیں اور انگلش میں اس کو گارڈن بھی کہتے ہیں وائن یارڈ بھی کہتے ہیں جس کا مطلب ہے انچیروں کا باغ میرے عزیزو یہاں پر تاکستان سے مراد قدیم زمانہ میں قوم بنی اسرائیل تھا اور مجودہ دور میں ہر وہ امندار اور راسباس جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں اور خدا یسو المشی کی کلیشیا کا حصہ ہیں وہ خدا کا تاکستان ہیں جب ہم یسائی نبی کا صحیفہ اس کا پانچ باب اور اس کی آیت مبارکہ ایک کی تلاوت کرتے ہیں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے سو رب الفاج کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوش نمہ پودا ہے اور پھر اسی طرح جب ہم یسائی نبی کا صحیفہ اور اس کا پانچ باب اور اس کی آیت مبارکہ ایک سے سات تک تلاوت کرتے ہیں جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت اس کے تاکستان کی بابت گاؤں گا سو میرے عزیزو اسی طرح جب ہم حسیہ نبی کے صحیفے کا متعالیہ کرتے ہیں تو اس میں نو باب اور اس کی دس آئیت میں لکھا ہوا ہے میں نے اسرائیل کو بیابانی انگوروں کی منند پایا تمہارے باب دادا کو انشیر کے پہلے پکے پھل کی منند دیکھا جو درخت کے پہلے موسم میں لگا ہو سو بیرے عزیزو ان آیت مبارکہ جن کی ہم نے تلاوت کیا ان سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں خدا ان خدا قوم بنی اسرائیل کو تاکستان کے ساتھ تشبیح دیتا ہے اور اسی تاکستان کی تشبیح آج کے اماندار راسباز اور خدا ان خدا کے اوپر جو امان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ تاکستان کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے سو میرے سی تو یاد رکھی اس بات کو کہ تاکستان کے مالک کی جو دلچسپی ہے وہ تاکستان کے اندر جتنے بھی درخت ہیں ان کے پھل کے ساتھ ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو اس نے درخت لگائے ہیں جو اس نے اچھی اچھی تاکے لگائی ہیں اب وہ بھرومند ہوں اور بھرومند ہونے کے بعد وہ پھل دینا شروع کر دیں سو میرے عزیز تو اس تمثیر میں ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ کردار ہیں ایک تو تاکستان ہے اور دوسرا تاکستان کا مالک ہے اور پھر تیسرا اس کا باغبان ہے جو اس کی باغبانی کر رہا ہے اب مالک جب آتا ہے تو وہ پورے تاکستان کا وزر کرتا ہے ایک ایک درخت کے پاس جاتا ہے اس کو جانچتا ہے اس کو دیکھتا ہے اور پھر اس کا پھل توڑ کر اس کو چیک بھی کرتا ہے لیکن جب وہ ایک ایسے درخت کے پاس گیا جس کے اوپر کوئی پھل مجود نہیں تھا اور پھر اس نے باغبان کو بلایا اور باغبان سے کہا کہ دیکھ میں تین سال سے باغ کا وزر کرنے کے لئے آتا ہوں تو اس درخت کو بے پھل پاتا ہوں اور اس نے باغبان سے کہا کہ اس کا جب بینیفٹ نہیں ہے اس کا فائدہ نہیں ہے تو پھر یہ زمین کو کیوں روکے رہے اس کو کارڈ ڈال اور میرے سیزو باغبان کی فریاد سنیے یہاں پہ کہتا ہے کہتا ہے کہ اے میرے مالک اے میرے خدا مند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ میرے کہنے پر ایک اور سال اس کی زندگی میں عطا کر دیں تاکہ اس سال میں ہو سکتا ہے کہ میری محنت میں کوئی کمی رہ گئی ہے میں اس سال اس کے لئے بہت زیادہ محنت کروں گا اس کی اردگرد تھالہ کھو دوں گا اور اس میں خات ڈالوں گا اور پھر یہ ضرور پھل آئے گا اور لکھا ہوئے جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کیا کر دیا جاتا ہے کیونکہ پھل نہ لانے والا درخت اچھا کشی کو بھی نہیں لگتا میرے ساتھ مل کر ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کریں مقدس لوکا طبیب کی مار فتنجیل مقدس اور اس کا تین باب اور اس کی مبارکہ نو اور اب تو درخت کی جڑ پر کلوہ رکھا ہے پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے جو درخت پھل نہیں لاتا وہ کاٹ دیا جال رہا ہے لیکن میرے ساتھ آج ہمیں اپنی اپنی زندگی پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ کسی نے کسی پاسبان نے ہمارے لئے دعا کی ہو اور ہمیں ایک سال اور نیا عطا کر دیا گیا ہو تاکہ ہم اس سال میں پھل لانے کا سبب بنے سبھر ایسی سو میں آج آپ کو اس نئے سال میں دعوت دینا چاہتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ کی زندگی پھل دار نہیں ہے تو آج ہی یسو مسی جو انگور کا حقیقی درخت ہے اس کی ڈھالیا بن جائیں اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیں اور پھل لانے کا سبب بن جائیں میرے ساتھ مل کر ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کریں مقدس یوہنر رسول کی مات پتنجیل مقدس اور اس کا پندرہ باب اور اس کی آیت مبارکہ دو اور تین جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کار ڈالتا ہے اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹ تا کہ زیادہ پھل لائے تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے سو میرے ایسیزو پاسیبیلیٹی ہے کہ پچھلے سال ہم خدا خدا کے سات قائم نہیں رہ سکے جس کی وجہ سے ہماری زندگی بے پھل رہ گئی آج میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں اس نئے سال میں اپنی پرانی انسانیت کو اس کے کام سمیت اتار دیں اور نئی انسانیت کو پہن لیں اور اپنے آپ کو خدا یسو المسی کے سپرد کر دیں جو انگور کا حقیقی درخت ہے اس کی ڈالیاں بن کر اس کے ساتھ منسلک ہو کر اس میں قائم رہ کر حل لانے کا سبب بنے تا کہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں